لوگ رشتداروں میں جو غریب ہے اس کو زکاة دیتے ہیں دینی چاہیے ڈبل سواب ہے لیکن یاد رکھو کہ رشتداروں کا تو ویسے ہی حق ہے اللہ کے بندو ان کو تو ویسے ہی خرش کرنا چاہیے ان کو زکاة پہ کیوں ٹہلا رہے ہو اگر کوئی رشتدار غریب ہے تو وہ تو آپ کی ویسے ہی ذمہ داری ہے نا اس کا خیال کرو ٹھیک ہے زکاة بھی ہو جاتی ہے لیکن میں یہ ارز کرتا ہوں کہ زکاة کے لیے تو بہت زیادہ سے زیادہ مستحق کو تلاش کرو اس رشتدار کو حدیعہ دے دیا کرو ویسے ہی اتنی ہی رقم قسمت میں دے دو حدیعہ میں کیونکہ رشتدار بہت سے لوگوں کے اتنے غریب ہوتے نہیں ہیں لیکن وہ پھر بھی کچھ ہیلے بہانے کر کے کھینچہ تانی کر کے کیا کر دیتے ہیں زکاة پکڑا دیتے ہیں ان کو تو مفتی سے فتوہ لیتے ہیں زکاة ادا تو ہو جاتی ہے لیکن اس سے بھی بڑے بڑے غریب دنیا میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں تو رشتداروں کو ویسے ہی دے دو بھائی اب ایک بیوہ عورت ہے جس کا بیٹا کما رہا ہے ٹھیک ہے وہ بیوہ غریب ہے اس کے پاس نہ سونا ہے نہ پروپرٹی ہے اس پہ زکاة لگ جاتی ہے لیکن جب اس کا بیٹا کما رہا ہے تو اس کو دینے کی کیا ضرورت ہے بھائی ان کو دے دو نا جن کے بیٹے بھی نہیں کما رہے اس کی ضرورت تو پوری ہو رہی ہے نا بیٹے کے ذریعے فقہی لحاظ سے بعض چیزیں درست ہوتی ہیں مگر مسلحت کے لحاظ سے خراب ہوتی ہیں اور شریعت کے مزاج کے موافق نہیں ہوتی ہیں تو بعض دفعہ مفتی فتوہ دے دیتے ہیں کہ زکاة اس پہ لگ جائے گی لیکن آپ کا ضمیر اس کی اجازت نہیں دے رہا ہوتا تو ضمیر کی بھی مان لینی چاہیے ایک بیوہ عورت ہے جس کا بیٹا غریب ہے تو بیوہ پہ زکاة لگ جائے گی کیونکہ شریعت اس کی غربت کو دیکھتی اس کے بیٹے کو نہیں دیکھتی لیکن اصولی طور پر کیا ہے کہ زکاة کا مقصد غربت ختم کرنا ہے لوگوں کی حاجت پوری کرنا ہے تو ایسے کو دونا جو اس سے زیادہ محتاج ہے اور اس کو ویسے ہی دے تو اگر یہ بیوہ آپ کے رشتداروں میں سے ہے تو آپ اس کو ویسے ہدیعہ کے نام پہ دے دیں ہدیعہ تو کسی کو بھی دیا جا سکتا ہے تو اس لیے بھائی رمضان میں تیسرا کام کیا کرنا ہے کڑک کڑک نوٹ بولو اللہ کی راہ میں بولو نا جملہ مکمل کریں آدھا کام اسی سے ہو جائے گا بولنے سے ہو جاتا ہے کڑک کڑک نوٹ اللہ کی راہ میں خرش کرنے ہیں